تو دو ہزار چودہ دو ہزار چودہ وہ سماں جب دیش نے کانگرس کے کیچڑ کو دیکھتے ہوئے کمل کا فول چنا اور بھاجپا کو شریع نریندر مہدی جی کو ستاسین کیا اور تب امید یہ تھی دیش کو کہ شاید کمل کا فول اس گندگی کو اس کرپشن کی گندگی کو ختم کرے گا لیکن آج آٹھ سال کے بعد وہی کمل کا فول وہی لوٹس وہی کیچڑ میں پیدا ہونے والا کمل کا فول آج دیش کی راجنیتی کے میں ڈیموکریسی میں کس طریقے کا کیچڑ پھیلا رہا ہے اس نے ساری ساری دنیا میں دیش کی راجنیتی کو شرم سر کر کے رکھ دیا لیکن شاید وہ ستہ کے نشے میں چور یہ بھول گئے تھے کہ جب پرماتمہ بھگوان کوئی چیز پیدا کرتا ہے اس کے پتن کا اس کے خاتمے کا انتظام بھی ساتھ کی ساتھی کرتے تھا اسی دو ہزار چودہ میں اسی دو ہزار چودہ میں بھگوان نے عام آدمی پارٹی کے روپے اربند کیجریوال جی کو جھاڑو پکڑا کے اس کیچڑ کو ساف کرنے کا کام دے دیا تھا دو ہزار چودہ میں کامل کا فو جتنا مرضی مضبوط ہو گندگی جتنی مرضی ہو جھاڑو کی طاقت کے آگے نہیں ٹکتی یہی گندگی ڈیموکریسی کی گندگی ڈیموکریسی کو شرم سار کرنے کا کام انہوں نے کرناٹکا میں کیا ایم پی میں کیا گوہ میں کیا مہراشترا میں کیا سب جگہ کامیاب لیکن جب باری آئی دلی کی تو دلی میں مو کی کھانی پڑی ان کو اس کے بعد انہوں نے رکھیا پنجاب کا پچھلے دنوں میں آپریشن لوٹس کے نام سے اور سینہ فخر سے فول جاتا ہے کہ وہاں بھی ان کو مو کی کھانی پڑی ہزاروں کروڑ کا انتظام کر کے ہزاروں کروڑ کا انتظام کر کے یہ نا ہمارے کسی دلی کے نا پنجاب کے ودہائک کو تو کیا ایک کاریاک کرتا کو بھی یہ اپنے ساتھ نہیں لگا سکے اور ہمیں حرانی ہو رہی تھی اس دن جس دن پنجاب میں یہ اپریشن چلایا جا رہا تھا اور جب یہ اپریشن چل رہا تھا تو اس کے ساتھ ہی اسی دن ہی گوہ کے آٹھ کانگرس کے ودہائک کانگرس چھوڑ کے بی جے پی میں شامل ہو گئے اور پنجاب میں سوال کانگرس والوں نے کیا کہ جی ہمیں ثبوت دینا چاہیے اپریشن لوٹس کا ہمیں اس دن یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے پنجے نے لوٹس کو اپنے ہاتھ میں پکٹ رکھاؤ ان کی وقالت کر رہے تھے یہ لوگ لوگ ان کے بک رہے تھے کانگرس کے اور سوال یہ ہم سے کر رہے تھے اور بشارمی کی بھی حد ہوتی ہے ساتھیوں پنجاب میں ایک سو سترہ سیٹوں پہ لڑی بی جے پی ایک سو سترہ سیٹوں میں سیٹیں آئیں صرف دو اور دو سیٹوں کے سہارے یہ سوچتے ہیں کہ پنجاب میں یہ ستہ آسین ہو جائیں گے وہ ہمارے منیش سر ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ بشارمدی دالڈلگی یارتہ پونجے چڑھ دے ہندے نے بی جے پی والوں کا وہ حال ہو رہا ہے کہ دال نیچے گرگی کہتے ہیں ہم تو نیچے سی جیب سے اٹھا کے کھائیں گے یہ حال ہو بڑا ہے ان کا گھمنڈ توڑیں گے ان کا گھمنڈ توڑیں گے ان کا کیونکہ اروند کیجری وال کے سچے سپاہی ہیں پنجابی گھمنڈ توڑیں گے ان کا اور میرے کو حیرانی اُس دن ہوئی جب تھوڑے دن پہلے ان کے بی جے پی کے شیر شنیتہ گجرات میں جا کے بولتے ہیں کہ سپنے بیچنے والوں والوں کی باتوں میں لوگ نہیں آئیں گے ارے بھائیہ سپنے بیچنے والوں کی باتوں میں لوگ نہیں آئیں گے دیش کو بیچنے والوں کی باتوں میں آئیں گے کیا دیش کو بیچنے والوں کی باتوں میں آئیں گے کیا اور ہم تو سپنے بھی وہ دیکھتے ہیں سپنے بھی وہ دیکھتے ہیں سپنے وہ نہیں ہوتے ہمارے لیے کہ جو رات کو سوتے ہوئے دیکھے جائیں سپنے وہ ہوتے ہیں جو دن میں بھی نہ رات کو نہ دن میں سونے نہ دے اور ایک سپنا ارون جی نے اور اس ٹیم میں بنا ہے پوری دنیا میں دیش کو نمبر ون بنانے کا اور میں اس سے پہلے اپنی بات سمعبت کروں منیج سر تنجے سر ایک دل کی بات آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا جب آپریشن لوٹس جیسی یہ گھٹیا اور گری ہوئی راجنیتک حرکتیں کرتے ہیں تو ایک طرف تو مجھے دکھ ہوتا ہے دکھ اس بات کے لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے سب سے بڑے لوگ تنتر کا بھارت کے لوگ تنتر کا مہا لوگ تنتر کا دنیا میں کیا مزاق بنا کے رکھ دیا لیکن ساتھ کی ساتھی ایک تسلی اور خوشی بھی ہوتی ہے میرے دل کو اور وہ تسلی اور خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ آج جب یہ لوگ عام آدمی پارٹی کے بدھائکوں کو عام آدمی پارٹی کے کارے کرتوں کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں لالچ دینے کی باتیں کرتے ہیں ایڈی سی بی آئی کے نام کے دھمکارے کی بات کرتے ہیں تو دیش کے پردھان منتری اور ان کی پوری جنڈلی کی آنکھوں میں اروند کیجریوال کے نام کا اروند کیجریوال کی سکشہ کے نام کا اروند کیجریوال کے ہیلتھ اور ایڈوکیشن سسٹم کا اروند کیجریوال کی اماندار راج نیتی کا خوف جو ہے وہ دیش کی پردھان منتری کی آنکھوں میں سپش نظر آتا ہے مجھے سپش نظر آتا ہے مجھے اور دوستو یہ خوف نظر آنا چاہیے اگر ایک عام آدمی شکشہ سواست ہے اماندار راج نیتی دیش کو نمبر ون بنانے کی راج نیتی کی باتیں کر کے ان لوگوں کو جو دیش کو مذہبی نفرتوں میں بانڈنے کی بات کرتے ہیں جو دیش کو لوٹنے کی باتیں کرتے ہیں جو اپنے مطر اڈانی کو آٹھ سال میں چھے سو نومے نمبر سے دوسرے نمبر پہ امیر ویکتیوں میں پہنچانے کی بات کرنے والے اگر عام آدمی سے ڈرتے ہیں تو یہ خوف نظر مجھے تو آیا اور اگر آپ کو آیا تو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے آج اس منج کو وشواز دلائیں کہ ہم اروند کے اجری والا عام آدمی پارٹی کے سچے سپاہی ہیں اور ان کو مو توڑ جواب جو ہے وہ دیں گے اور خوشی اس بات کی بھی ہوتی ہے کہ یہ خوف دیکھ کے یہ وشواز ہو جاتا ہے کہ اب وہ دن دور نہیں جب اروند کے اجری والا کی اگوائی میں اور اس لیڈرشپ کی اگوائی میں ہم صحیح راستے پہ چلے ہوئے اس چیز کی تسلی اور خوشی بہت ہوتی ہے سو ایک بار آپ کا بہت بہت دنیاوات انقلاب بھارت ماتا کی بہت بہت دنیاوات جی بہت دنیاوات جی